بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کی آج آٹھ تاریخ ہے محرم کے حوالے سے میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں آج ہم کچھ اور شیئر کریں گے عیدالعظہ سال کے آخری مہینے میں اور مہینہ قربانی کا اور محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ اور مہینہ قربانی کا عیدالعظہ بھی دس زلحجہ کو اور محرم الحرام کا واقعہ بھی دس کو وہ بھی نبی کا لال یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ان کی بھی یاد کو مانتے ہیں ان کی بھی یاد کو مانتے ہیں وہ زبہ عظیم یہ شہادت عظیم ایک نے اپنا خواب نبھایا ایک نے اپنا وعدہ نبھایا وہ صبر کی ابتدا یہ صبر کی انتہا وہ کعبہ کو بنانے والے یہ کعبہ کو بچانے والے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ کے گھر حضرت حسن کی ولادت ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے فرمایا حرب جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسن رکھو پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے فرمایا حرب جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسین رکھو اور فرمایا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لئے رکھے تھے اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ سے محبت کے لئے شیعہ سننی نہیں حضرت مون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ضروری ہے ایک اور جگہ حضرت مون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سبحان اللہ بعض مستنند کتابوں میں لکھا ہے کہ دس مورب الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اسی دن عرش و کرسی اسمان و زمین سورہ چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم کو فیرون سے نجات ملی اسی دن حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قومے سے نکالا گیا اسی دن حضرت سیدنا یقب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی اسی دن زمین سے سب سے پہلی بارش ہوئی اور اسی دن سانے کربلا پیش آیا اسی دن سانے کربلا پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد افضل زنین روزے اللہ تعالیٰ نے مورم کے رکھی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے آشورہ کی روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جو شخص آشورہ کی دن روزہ رکھی گا کہ پچھلے سالوں کی ساری گناہ ماف ہو جائیں گے یعنی ایک روزہ پچھلے سالوں کا کفارہ ہے ساست انہوں نے فرمایا کہ جودیوں کی مخالفت کر کے آپ دو روزے رکھو ساست انہوں نے فرمایا ساستان 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 س میں ایک بہت گنے گار سی لڑکی ہوں میں کوئی عالمہ نہیں ہوں نہ ہی میری کوئی اتنی زیادہ نولیج ہے بس جو مجھے پتہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی کوئی چیز آپ سے شیئر کروں مجھے اس کا ثواب مل جائے اللہ مجھے بھی میرے گناہوں کو معاف فرما دے آمین سبحانہ جزاک اللہ خیر فی امان اللہ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا